موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ علیمران سورہ نمبر تین میں آیت نمبر ایک سے بیس تک شروع کی بیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے سب کو سمحان لے والا ہے اسی نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اسی نے توریت اور انجیل کو نازل کیا اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اسی نے فرقان یعنی قرآن نازل کیا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا ہے بے شک اللہ سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ غالب ہے خوب حکمت والا ہے وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں کچھ آیات محکم یعنی واضح ہیں جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں اور کچھ دوسری متشابہات ہیں پھر جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ ان میں سے انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ ہیں ان کا مقصد محض فتنے اور تعویل کی تلاش ہوتا ہے حالانکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی تعویل نہیں جانتا اور جو لوگ علم میں پختہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ان متشابہات پر ایمان ہے یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو اقل مند ہی حاصل کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو چیرہا نہ کر اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے اے ہمارے رب یقیناً تو لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے اور وہی لوگ آگ کا ایدھن ہیں ان کا انجام آل فرعون اور ان لوگوں کاسا ہوگا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے اے نبی جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم جہنم کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے تحقیق تمہارے لئے ان دونوں گروہ میں ایک بڑی نشانی ہے جو بدر میں باہم ٹکرائے ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا مسلمان ظاہری آنکھوں سے ان کو اپنے سے دو گناہ دیکھ رہے تھے اور اللہ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے قوت دیتا ہے بے شک اس میں بصیرت والوں کے لئے عبرت ہے لوگوں کے لئے خواہشات نفس کی محبت مزین یعنی پرکشش کر دی گئی ہے عورتوں سے بیٹوں سے سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے دھیروں سے نشان لگے ہوڑوں سے مویشیوں سے اور کھیتی سے یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اچھا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے قُلْ اَوْ نَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْ إِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِ مِنْ تَهْتِهَا الْأَنْهَارِ اے نبی کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیز بتاؤں پرہیزگاروں کے لئے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے پس تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ سے بچا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار یہ لوگ صبر کرنے والے سچ بولنے والے حکم بجا لانے والے خرچ کرنے والے اور صبح کے اوقات میں بخش اسطلب کرنے والے ہیں شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأَوْلُ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ وَالْحَكِيمُ اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں فرشتوں اور اہلِ علم نے بھی گواہی دی ہے وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ غالب ہے خوب حکمت والا ہے اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَاخْتَلَفَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَغْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ صَرِعُ الْحِسَابِ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور اہلِ کتاب نے صحیح علم آ جانے کے بعد صرف اس لئے اختلاف کیا کہ وہ باہم زد اور حسد رکھتے تھے اور جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُوا وَجْهِ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعًا وَقُلْ لِلَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ آَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِحْتَدَوْ وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اے نبی پھر اگر وہ آپ سے جھگرا کریں تو کہہ دیجئے میں نے اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا اور میری اتباہ کرنے والوں نے بھی اور ان اہلِ کتاب اور انپڑھ لوگوں سے پوچھیں کیا تم اسلام لاتے ہو پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو وہ ہدایت پا گئے اور اگر مو موڑے تو آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ علی امران سورہ نمبر تین میں شروع کی بیس آیتیں سنی ترجمہ بھی سنا یہ سورہ جو ہے حقیقت میں غور کریں تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی شروع کی تیراسی آیتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائی لوگ وفد کی شکل میں نجران سے آئے تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کے اندر یہ بھی ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ پیٹ کے اندر سورتیں بناتا ہے عیسی علیہ السلام ہی کو اللہ ہی نے بنایا ہے وہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں اللہ کے بیٹا کیسے ہو سکتے ہیں پھر اسی طرح کہا کہ قیامت کے دن کسی کا مال کام نہیں آئے گا بیٹے کام نہیں آئیں گے پھر گزوے بدر کا تذکرہ ہوا اس کے بعد لوگوں کی مرغوبات کا ذکر ہوا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں تو نمبر ون چیز عورتوں کی خواہش پھر بچے بیٹے پھر بہت سارا دھیر سامال اس کا تذکرہ ہوا لیکن کہا گیا یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں پھر کہا گیا نیک لوگ کون ہے سبر کرنے والے اللہ کی بات ماننے والے توبہ استغفار کرنے والے پھر کہا گیا آگے کہ اصل میں دین اسلام ہی ہے پھر اسی طرح ذکر ہے اگر وہ لوگ اسلام لے آئیں تو وہ ہدایت پر ہیں آپ کا کام پہنچا دینا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خوب دیکھ رہا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر تین اس وقت نازل ہوئی نو ہجری میں نجران کے عیسائی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے شروع کی تیراسی آیتیں انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے آل عمران اس کا نام کیوں رکھا گیا کیونکہ اس کے اندر ایک آیت ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر تین کہ اللہ تعالی نے چھن لیا ہے چند لوگوں کو چھنا آدم کو نو علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو تو عمران دو گزرے ہیں ایک مسا علیہ السلام کے اببہ کا نام عمران اور عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا ہے عمران انہی کے خاندان کا تذکرہ ہو رہا اور انہی کے کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ آل عمران ہے اس سورہ کی فضیلت ہے صحیح مسلم کتاب صلات المسافرین کتاب نمبر چھے حدیث نمبر آٹھ سو چھار ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا اقرأوا القرآن لوگو قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن قرآن جو ہے اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفارش کرے گا آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا الزہرہ وین البقرہ و سورة آل عمران کہ تم لوگ دو سورتیں جو چمکنے والی ہیں نورانی سورتیں ہیں اس کو پڑھو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دو نورانی سورتوں کو پڑھتے رہا کرو یعنی سورہ بقرہ اور آل عمران کو یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو سائبان یا دو بادل یا پر کھولے ہوئے پرندوں کی دو ڈاڑے ہیں دو گروہ ہیں اپنے پڑھنے والوں کے لئے قیامت کے دن یہ دونوں سورتیں شفارش کریں گے پھر فرمایا سورہ بقرہ پڑھو کیونکہ اس کا لینا برکت چھوڑ دینا حسرت اور جادوگروں کی جادوگری نہیں چلتی سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے گھر سے جادوگری ختم ہو جائے گی جو بھی جادو کرے گا اس کا جادو کام چلے گا ہی نہیں خود پڑھئے اس کا احتمام کیجئے تو قرآن سے جھوڑئے شروع کے آیتوں بغور کیجئے اس میں اللہ تعالی کا اسم عاظم ہے اللہ کا بڑا نام ہے پورے قرآن مجید میں تین ہی آیتیں ایسی ہیں جو اس طریقے کی ہے ایک سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو پچپن آیت القرسی سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک اور دو میں دیکھئے پھر اسی طریقے سے وعنت الوجوہ للحی القیوم سورہ طاہہ سورہ نمبر بیس آیت نمبر ایک سو گیارہ تو یہ تین آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالی کا بڑا نام ہے حی قیوم حی زندہ ہے وہ عزل سے ہے عبد تک رہے گا وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا قیوم ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ساری کائنات کا محافظ اور نگران اللہ تعالی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ ہے نعوذ باللہ تو اللہ تعالی نے یہ کہا کہ اللہ تعالی ماں کے پیٹ میں سب کی صورت بناتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی صورت اللہ تعالی نے ماں کے پیٹ میں بنائی ہے آگے ہے آیت نمبر سات سے نو تک میں دیکھئے کہ متشابہات آیتیں ہیں محکم آیتیں ہیں متشابہات اور محکم آیتیں جو آیتیں واضح ہے وہ واضح ہے اس کے اندر حکم ہے نواہی ہے محکم آیتیں متشابہات کیونکہ چیزیں ہیں جس کے اندر ذکر ہے جیسے تقدیر کا مسئلہ ہے جنت ہے جہنم ہے فرشتے ہیں اللہ تعالی کے بارے میں ہیں عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اس کا تذکرہ ہے تو ان آیتوں پر جو ایمان والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں ادھر ادھر نہیں پڑتے لیکن جن کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ کیا کرتے ہیں متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پھر آگے یہ ذکر ہے آیت نمبر دس اور گیارہ کے اندر کہ جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کا مال کام نہیں آگا ان کی اولاد کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گی بیچ میں ایک دعا بھی گزری آیت نمبر آٹھ کے اندر ربنا اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کر اور اپنی طرف سے رحمت عطا فرما تو بہت عطا کرنے والا ہے پھر آگے ذکر ہو رہا ہے غزوہ بدر کا غزوہ بدر یہ اسلام کے اندر پہلا غزوہ ہے پہلی جنگ ہے جو دو ہجری میں ہوئی مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی تین سو تیرہ تھے سامنے کا لشکر ایک ہزار تھا کافروں کا لیکن کیا ہوا ایک ہزار جو لشکر تھا تو کافر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان لوگ ڈبل ہیں یعنی اپنی تعداد سامنے والے کے لیے لگتی تھی ڈبل وہ تھے ایک ہزار لیکن ان کو سامنے والا لشکر لگتا تھا دو ہزار اور مسلمانوں کی تعداد تھی تین سو تیرہ تو سامنے والا لشکر لگتا تھا تین کا ڈبل کر لیجئے تین سو تیرہ تو کیا ہو جاگا چھے سو چھبیس تو ایسا ان کو لگتا تھا اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا کچھ بھی سادو سامان نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی اور اسلام کی یہ پہلی جنگ ہے اگر وہاں کچھ مسئلہ ہو جاتا تو ہمیشہ کے لیے ایسا لگتا تھا کہ اسلام میڑ جائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں یہودیوں کو ڈرانا مقصود ہے دیکھو وہاں کیا ہوا تمہیں ڈرنا چاہیے خوف کھانا چاہیے پھر آگے ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر چودہ پندرہ کے اندر دنیاوی زندگی کی زیب و زینت کیا ہے چند چیزوں کا تذکرہ ہوا کہ انسان کو یہ سب چیزیں مرغوب ہیں عورتوں کے بارے میں ذکر ہے بیٹوں کے بارے میں ذکر ہے سونے اور چاندی کے بہت سارے ڈھیر کے بارے میں ذکر ہے پھر اسی طرح گھوڑے کے بارے میں ذکر ہے چوپائے کے بارے میں ذکر ہے پھر اسی طرح کھیتی کے بارے میں ذکر ہے کہا گیا دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھہرنے کی جگہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کی اندر بیان فرمایا سنانہ سعی کتاب اشرت النساء کتاب نمبر 36 دنیا کی دو چیزیں مجھے کافی محبوب ہیں پیاری ہیں عورتیں اور خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہیں ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب النکاح کتاب نمبر 16 حدیث نمبر 1467 پوری دنیا سامان ہے اور پوری دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے لیکن اگر یہی عورت انسان کے لئے فتنہ بن جائے تو گھاٹا ہے اس کا اس کا نقصان ہے اس لئے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب الزکر ودعا کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2740 عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بادی فتنةن ہی اضرر علل رجالی من النساء میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا یعنی مردوں کے لئے سب سے بڑا فتنہ آزمائش یہ عورت ہے آپ دیکھی رہے ہیں اس طریقے سے جو عورت بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہے پھر اسی طریقے سے وہ عورت جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے خلاف چل رہی ہیں تو بالکل وہ فتنہ ہے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم حدیث رمضہ دو ہزار سات سو بیالیس ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ان الدنیا حلوة خضرہ و ان اللہ مستخلفکن فیہا فینظر کیف تعملون فاتق الدنیا واتق النساء فین اول فتنہ بنی اسرائیل کانت فی النساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ہری بھری ہے اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو دنیا کا خلیفہ بنایا ہے دنیا تمہارے ہاتھ میں دی ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون عمل کرتا ہے دنیا سے بچو دنیا سے ڈرو اور عورتوں سے بھی ڈر کے رہو کیونکہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ جو ہوا تھا وہ عورت کی وجہ سے ہوا ہے جو عورت اللہ کے قانون کو توڑتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہی و طریقے خلاف چلتی ہے وہ بالکل فتنہ ہے لیکن تمام عورتیں فتنہ نہیں ہیں آزمائش نہیں ہیں بیٹوں کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو نبی دعوت کتاب النکاح کتاب نمبر بارہ حدیث نمبر دو ہزار پچاس تم زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو بے شک میں کل قیامت کے دن تم لوگوں کی زیادتی و فخر کروں گا آج دیکھ لیجئے بہت کم بچے پیدا ہو رہے ہیں ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں چھوٹا پریوار سخی سنسار لوگوں کے لئے مرغوب چیزیں ہیں خواہشات کی چیزیں ہیں پھر اسی طرح چاہتے ہیں کہ سونے شاندی کا ڈھیر ہو جائے لیکن یہ سب چیزیں دنیا کے اندر ہی رہے گی اللہ کے پاس جو نیک عمل بھیجیں گے اس کا بڑا فائدہ ہے نیک لوگوں کے اوصحاب بیان کیے جا رہے ہیں نیک لوگ کون ہیں گناہوں سے توبہ استغفار کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے والے ہیں اللہ کے راستے میں وہ لوگ دینے والے ہیں اور وہ لوگ خرچ کرنے والے ہیں اور صبح کے وقت جب سب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں توبہ استغفار کرنے والے ہیں تو نیک لوگوں کی یہ نشانی بیان کی گئی ہے آگے ہے آیت نمبر اٹھارہ سے بیس تک دیکھئے گواہی کے بارے میں شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت وول العلم قائمًا بالقسط توحید کی گواہی اللہ خود توحید کی گواہی دیتا کہ اللہ ایک ہے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں جو علم والے ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے پھر آگے کہا آیت نمبر انیس میں ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اس کے علاوہ کسی دین کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر پچاسی جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا لوگ مانے تو ٹھیک نہیں مانے تو کوئی حرج کی بات نہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خوب دیکھ رہا ہے ناظرین اکرام یہ مختصر سی تفسیر تھی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں قرآن سے جوڑ دے قرآن سے محبت پیدا کر دے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دامین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ صاحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ